السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سابق وزیر آزم جناب ظلفقار علی بھٹو صاحب کا شمار دنیا کے عظیم رہنماؤں میں ہوتا ہے بھٹو صاحب کی ذات سے کسی کو ہزار اختلاف ہوں تو ہوں پر یہ سچائی اپنی جگہ ہے کہ وہ ایک تاریخ ساز اور اہد آفری شخصیت تھے وہ پاکستان کے تاریخ کا ایک بہت بڑا نام اور ناقابل فراموش گردار ہیں وہ انتہائی معدبر سیاستدان آلہ تعلیم یافتہ بہت وسیع المطالعہ وقت کے نبز شناس اور منفرد شخصیت کے مالک تھے انہوں نے دنیا سے اپنی خطابت و ذہانت کا لوہہ منوایا یہی وجہ ہے کہ ان کی تمام خامیوں اور بشری کمزوریوں کے باوجود عوام کی بھاری اکثریت آج بھی ان کا احترام کرتی ہے جناب ذلفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں 29 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ پر ربوہ ریلوے اسٹیشن پر قادیانی قیادت کے ایمان پر بے پناہ تشدد کیا گیا جب وہ شمالی علاقہ جات کی سیر کے بعد واپس ملتان جا رہے تھے ان طلبہ کا قصور یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے 22 مئی کو پشاور جاتے ہوئے ربوہ ریلوے اسٹیشن پر قادیانی لٹریچر لینے سے انکار کیا اور ختم نبوہ زنداباد کے نعرے لگائے تھے اس کی پاداش میں واپسی پر ان کی گاڑی بلا زابطہ روک کر طلبہ پر ظلم و تشدد کا ہر نیا طریقہ آزمایا گیا جس سے تیس طلبہ شدید زخمی ہوئے اس واقعے کا پورے ملک میں زبردست رد عمل ہوا مجلس طعفوں سے ختم نبوت کی اپیل پر پاکستان کے مختلف شہروں میں ہڑتالوں اور پرجوش مسہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے چنانچہ تیس جون انیس سو چوہتر کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے ایک قرارداد پیش کی اس سے پہلے جناب ظلفقار علی بھٹو نے تیران جون انیس سو چوہتر کو ریڈیو اور ٹیلی ویزن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا جو شخص ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے ربوہ کے واقعے سے تعلق رکھنے والے سارے مسئلے کو جولائی کے پہلے ہفتے میں قومی اسمبلی کے سامنے پیش کر دیا جائے گا حکمران جماعت کے ارکان پر پارٹی کی طرف سے کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا جائے گا اور انہیں آزادی ہوگی کہ وہ کموں پیش نوے سال پرانے اس اہم اور نازک مسئلے کو عوام کی اکثریت کی خویشات ایمان اور عقیدے کی روح سے مستقل طور پر حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں قادیانیوں کو عقیت قرار دینے کے مسئلے پر میں عامرانہ طور پر خود کوئی فیصلہ کرنا پسند نہیں کرتا جمہوری طریق کار یہی ہے کہ اس اہم مسئلے پر عوام کے منتخب نمائندے خود سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کریں ماقادیانیوں کے مسئلہ کا جمہوری منصفانہ اور صحیح فیصلہ کروں گا اور مجھے اپنے فیصلے پر فخر ہوگا یہ فیصلہ کرانے کے لیے وقت کی قید نہیں لگائی جا سکتی ختم نبوت کا مسئلہ ہرگز متانازیہ نہیں فیصلہ تو ہو چکا ہے اور یہ تیش شدہ ہے کہ جو شخص ختم نبوت کا قائل نہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اب اسے ایک ذابطے کے تحت لانا باقی ہے گزشتہ عام انتخابات میں قادیانیوں نے پیپل پارٹی کو وڈ دیئے تھے لیکن انہوں نے ہمیں خرید تو نہیں لیا وڈ تو ہمیں دوسرے فرقوں نے بھی دیئے مگر ہم ان کے محتاج تو نہیں میں صرف اللہ کا محتاج ہوں اور پاکستان اور اس کے عوام سے وفاداری میرا ایمان ہے میں وہی کروں گا جو میرا زمیر کہے گا میں مسلمان ہوں مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے کلمے کے ساتھ پیدا ہوا تھا اور کلمہ کے ساتھ مروں گا ختم نبوت پر میرا ایمان کامل ہے اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں نے ملک کو جو دستور دیا ہے اس میں ختم نبوت کی اتنی ٹھوز زمانت نہ دی گئی ہوتی انیس سو چھپن اور انیس سو باسر کے آئین میں ایسی کوئی زمانت کیوں نہیں دی گئی حالانکہ یہ مسئلہ نوے سال پرانا ہے یہ شرف مجھ گنہگار کو حاصل ہوا ہے کہ ہم نے اپنے دستور میں صدر مملکت اور وزیر آزم کے لیے ختم نبوت پر کامل ایمان کو لازمی شرط قرار دیا ہے ہم نے یہ زمانت اس لیے دی ہے کہ ہمارے ایمان کے روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالی کے آخری رسول ہیں مجھے خوشی ہے کہ میں نے ملک کو نیا عوامی دستور دیا اور انشاءاللہ عوام کے تعاون سے قادیانیوں کا مسئلہ مستقل طور پر حل کر دوں گا یہ اعزاز بھی مجھے ہی حاصل ہوگا اور یوم حصہ خدا کے سامنے اس کام کے بیسر خرو ہوں گا انہی دنوں مجاہد ختم نبوت جناب آغا شرش کشمیری نے بھٹو سے طویل ملاقات کی جس میں انہوں نے اثر انگیز انداز میں ختم نبوت کی وقالت کی اس پر جناب بھٹو کو کہنا پڑا کہ شرش کشمیری نے میرا دو ٹوک جواب سننے کے باوجود قادیانیوں کے مذہبی معتقدات میرے سامنے اس طرح رکھے جن کے مطابق امت کا ہر فرد حتیٰ کہ خود میں اور میرے ماں باپ بھی کافر تھے مجھے قادیانیوں کی کتابیں دیکھ کر بڑا غصہ آیا کم از کم میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ قادیانی حضرت امام حسن حضرت امام حسین حضرت علی اور میرے ماں باپ تک کو کافر سمجھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک لیکن میں نے اپنے غصے پر قابو پاپ کر شورش کشمیری سے کہا یہ تو درست ہے کہ قادیانی امت مسلمہ کے ہر چھوٹے بڑے رکن کو کافر سمجھتے ہیں لیکن ان کے عقائد کے بارے میں میں کیا کر سکتا ہوں یہ کام تو علماء کا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی تبلیغ کے ذریعے ان عقائد سے طائب کریں اور جو وقت وہ تحریکیں چلانے میں صرف کرتے ہیں وہ قادیانیوں کے خلاف تبلیغ میں صرف کریں حکومت ان کی ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار ہے شورش نے جو کچھ کہا اس پر بہاوالہ دلائل دیئے اور سب سے آخر میں اس نے بھی مفتی محمود کی طرح ایک جذباتی مطالبہ کیا اس کے مطالبے کو قبول کرنے کے لیے میرے سامنے اس کے دلائل کامبار تھا اور میں نے دل ہی دل میں یہ مسئلہ حل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن اس موقع پر شورش نے ایک ایسی حرکت کی جس سے میں لرز گیا ان کے ساتھی مولوی تاج دین جو ان کے ہمراہ تھے وہ بھی بڑے حیران ہوئے شورش نے گفتگو کرتے ہوئے یکا یک اٹھ کر بڑے جذباتی انداز میں میرے پاؤں پکڑ لیے میں نے شورش کو اس کی عظمت کا احساس دلاتے ہوئے اٹھا کر گلے سے لگا لیا مگر شورش ہاتھ ملا کر پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا بھٹو سیب ہمارے پاس کون سی عظمت ہے ہم ایک سو سال سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت بحال نہیں کر سکے ہم سے زیادہ زلیل قوم کسی ملک نے آج تک پیدا نہیں کی ہوگی ہم اس وقت عزت و عظمت کا تاج سر پر رکھ سکتے ہیں جب قادیانیوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تاج چھین کر آقائے کونین کو رازی کر لیں پھر شورشنے روتے ہوئے میرے سامنے اپنی جھولی پھیلا کر کہا بھٹو سیب میں آپ سے آپ نے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم مرسلینی کے تحفظ کی بھیک مانگتا ہوں آپ میری زندگی کی تمام خدمات اور نیکیاں لے لیں میں خدا کے حضر خالی ہاتھ چلا جاؤں گا مگر خدا کے لئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حفاظت کر دیجئے یہ میری جھولی نہیں فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ کی جھولی ہے جس کی نابوس پر قادیانی حاملہ آور ہیں اب اس سے زیادہ مجھ میں یہ ذلفقار بھٹو سیب کہہ رہے ہیں کہ اب اس سے زیادہ مجھ میں کچھ سننے کی تاب نہ تھی میرے بدر میں ایک جرجری سی آگئی میں بھی آخر مسلمان تھا اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا تھا میں مسلمان کی حیثیت کے سوا اپنی ہر حیثیت بھول چکا تھا میں نے شرج سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں قادیانی مسئلہ ضرور حل کر رہوں گا ذلفقار علی بھٹو جانتے تھے کہ قادیانیوں کو اگر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا تو انہیں امریکہ کبھی معاف نہیں کرے گا کیونکہ جب بھٹو مرہم سربراہ مملکت کی حیثیت سے پہلی مرتبہ امریکہ کے دورے پر گئے تو امریکی صدر نے انہیں ہدایت کی کہ پاکستان میں ہے ان کا آپ نے ہر لحاظ سے قادیانی یعنی پاکستان میں ہر لحاظ سے آپ نے قادیانی جماعت کا تعاون کرنا ہے دوسری مرتبہ بھی جب امریکہ کے دورے پر گئے تو بھی یہی بات دھورائی گئی اس بات کا انکشاف انہوں نے اپنے اقتدار کے آخری ایام میں یہ کہتے ہوئے کہا کہ یہ بات میرے پاس امانت تھی فقط ریکارڈ پر لانے کے لیے کہہ رہا ہوں بھٹو کے دورے اقتدار میں کہیں کلیدی افسران کو اس لیے جبری ریٹائر کرنا پڑا کہ انہوں نے ائر فوس پر مرزائیوں کو قابض کرانے کے لیے بڑی ناکام تدابیر کی ایک دفعہ یار مارشل زفر احمد چودری کے ہاتھوں کوٹ مارشل کی بھینٹ چڑھنے والے فضائیہ کے ایک مسلمان افسر نے مسٹر بھٹو تک رسائی حاصل کی اور انہیں زفر چودری کی گھٹیا ذہنیت سے اگاہ کیا ان کی یہ لرزہ خیز داستان سن کر مسٹر بھٹو بہت حیران ہوئے اس روز بھٹو بیعت پریشان ہوئے اور ان کے ماتے پر مانا خیز شکن ابر آئی اور کہا اچھا یہ ہے کہ ان کا اصل روح یعنی یہ ہے ان کا اصل روح اس کے علاوہ بھٹو کو بہت سی ایسی باتیں زفر چودری کے حوالے سے معلوم ہوئی جن سے انہیں یقین کامل ہو گیا کہ قادیانی نہ صرف غیر مسلم بلکہ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑی آگ ہے چنانچہ سات ستمبر انیس سو چوتر کو ملک گئی منتخب پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو ان کے کفریہ قید کی بنا پر تیرہ دن کی تعویل جرہ کے بعد غیر مسلم قرال دے دیا آئین کی دفعہ ایک سو چھین کی شک ٹو اور دو سو سٹھ کی شک تھیری کے ذریع قادیانیوں کو غیر مسلم اقرید قرار دے دیا گیا جناب ظلفقار علی بھٹو نے اپنی پھانسی سے پہلے لکھی جانے والی اگر مجھے پھانسی اپنی آخری کتاب دی گئی یعنی کہ اپنی آخری کتاب میں لکھا تھا کہ اگر مجھے پھانسی دی گئی اس میں لکھا کہ میں ایک اور خاص کی یعنی میں ایک اور خاص بات کی تمہیں نشان دہی کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے سیکٹری مسٹر زیڈ اے فاروقی کے بیانات وائٹ پیپر میں جگہ جگہ شامل کیے گئے ہیں اتفاق یہ ہے کہ مسٹر زیڈ اے فاروقی مسٹر این اے فاروقی کے بتیجے بھی ہیں جن کی بیوی میری مقدمے میں وعدہ معاف گواہ مسعود محمود کی بیوی کی بہن ہے جہاں تک میری اطلاعات کا تعلق ہے این اے فاروقی نے مسعود محمود کے وعدہ معاف گواہ بننے سے قبل مسعود محمود اور مارش اللہ حکام کے درمیان رابطے کا کام کیا تھا یہاں میں یہ بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے سیفٹری مسٹر اے فاروقی جن کے بیانات کو وائٹ پیپر میں بنیاد بنایا گیا ہے وہ قادیانی ہے اور انہوں نے مجھ سے اس بات کا بدلہ لیا ہے کہ میں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار کیوں دیا تھا مجاہد ختم نموت مولانا تاج محمود بیان کرتے ہیں انیس سو چوہتر کے دوران میں عزت مولانا سید محمد یوسف بنوری کی قیادت میں مجلس عامل تحفظ ختم نموت کے جید علمہ کرام پر مشتمل ایک وفت نے جناب ظلفقار علی بھٹو سے ملاقات کی اور انہیں قادیانیاں قید و آزیم سے اگاہ کیا اس موقع پر علمہ کرام نے بھٹو صاحب سے قادیانیوں کو غیر مسلم عقریت قرار دیے جانے کی پر زور ترخواست کی اس پر جناب بھٹو نے وفت کو یقین دلایا کہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی روح سے قادیانیوں کو غیر مسلم سمیتے ہیں اور قادیانیوں کے بارے میں پارلیمنٹ کے فیصلے پر ہر مسلمان فخر کرے گا مزید براہ انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے وفت سے کہا کہ آپ لوگ مجھ سے قادیانیوں کو غیر مسلم عقلیت قرار دلوا رہے ہیں لیکن میں اس کے بدلے میں اپنی گردن میں پھانسی کا پھندہ کہا ہے کہ آپ پاکستان میں احمدیوں کا خاص خیال رکھیں قادیانیوں کو آئین میں غیر مسلم عقلیت قرار دلانے والے جناب ذلفقار علی بھٹو کی پھانسی پر قادیانیوں نے جشن منایا مٹھائیاں تقسیم کی اور جھوٹھے مدعی نبوت اور انگریز کے خودکاشتہ پودے مرزا قادیانی ملعون کی کتابوں کو کھنگالنا شروع کر دیا کہ شاید کوئی ایسا لفظ مل جائے جسے وہ الہام بنا کر جناب بھٹو پر چسپا کر سکیں طویل تلاش و بسیار کے بعد مرزا قادیانی کے ایک نام نہاد وحی ملی کہ ایک شخص کی موت کی نسبت خدا تعالی نے آداد تحجی میں مجھے خبر دی جس کا ماں حاصل یہ ہے کہ قلب یموت والا قلب یعنی وہ کتہ ہے اور کتے کے عدد پر مرے گا جو باون سال پر دلالت کر رہے ہیں یعنی اس کی عمر باون سال سے تجاوز نہ کرے گی جب باون سال کے اندر قدم دھرے گا تب اسی سال کے اندر اندر رہی ملک بقا ہوگا اس خود ساختہ اور منگرت الہام کو سچا ثابت کرنے کے لیے کتے کے عدد نکالے جو باون بنتے ہیں اور پھر اسے جناب بھٹو مرحوم پر چسپا کر دیا کہ چونکہ بھٹو صاحب کو بانویں باون سال میں پھانسی ہوئی اور مرزا قاد یعنی کا یہ الہام بھٹو صاحب کے بارے میں ہے لہٰذا کتہ بھٹو کتے کی موت مر گیا استغفراللہ اس موقع پر مولانا تاج محمود نے اپنے پرچہ ہفت روز لولاک میں لیکھا تھا کہ یہ الہام نہیں بلکہ مرزا قاد یعنی نے اپنے بیٹے مرزا محمود کو کسی شرارت پر جڑکا ہوگا اور کہہ دیا ہوگا کہ یہ کتہ ہے کتے کی موت مرے گا مہباب خواہ مسلمان ہو یا مرزا قاد یعنی کے طرح کافر اور مرتد اور زندیق ہوں ان کی بددعا اکثر اور بیشتر اولاد کے بارے میں اپنا اثر دکھاتی ہے چنانچہ مرزا قاد یعنی کی اس بددعا نے جسے الہام بنا دیا گیا اپنا اثر دکھایا اور مرزا محمود گیارہ سال تک خارج زدہ بولے کتے کی طرح ایک علیدہ کمرے میں قید رہا جس کے ساتھ کسی کو ملنے کی اجازت نہ تھی آخری دینوں میں تو اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ کتے کی طرح بھونکتا تھا چونکہ مرزا محمود کی مدت خلافت باون سال تھی اور قلب کے عدد بھی باون تھے لہذا یہ بددعا مرزا محمود کو لگی اور وہ کتے کے عدد پر مر گیا قاد یعنیوں کا بھٹو کے خلاف فیصلے کے بارے میں جو نقطہ نظر تھا وہ سابق وزیر خارجہ اور مشہور قاد یعنی چودری زفراللہ خان کے ایک انٹرویو کی صورت میں سیاسی اتار چڑاؤ از منیر احمد خان میں شائع ہو چکا ہے جس میں اس نے بھٹو صاحب کے بارے میں اسی قسم کے بقواس کی تھی حالانکہ بھٹو مرہوم نے قاد یعنیوں کو غیر مسلم قرار دے کر وہ تاریخی کارنامہ سر انجام دیا کہ رہت ہی دنیا تک یاد رہے گا ان کی یہ شاندار خدمت تاریخ میں سنانی حروف سے لیکھی جانے کے قابل ہے اور اس معاملے میں ہم انہیں ملک و ملت کا موسن گردانتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر مئی انیس سو اٹھتر سے چار اپریل انیس سو انانوے تک کرنل رفیو دین نے سنٹرل سترہ جیل راول پنڈی میں مارشل لا انتظامیہ کی جانب سے سپیشر سکوٹی سوٹی ڈن کے فرائض سر انجام دیئے جہاں سابق وزیر عظم ظلفقار علی بھٹو کو رکھا گیا تھا انہوں نے اسی عرصہ ملازمت کے مشاہدات تجربات اور محسوسات پر مبنی ایک کتاب بھٹو کے آخری دن یہ تحریر کی جس میں وہ لکھتے ہیں اللہ اکبر قاد یعنی مسئلہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس پر بھٹو صاحب نے کئی بار کچھ نہ کچھ کہا ایک دفعہ کہنے لگے رفی یہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم ان کو پاکستان میں وہ مرتبہ دیں جو یہودیوں کو امریکہ میں حاصل ہے یعنی ہماری ہر پلیسی ان کے مرضی کے مطابق چلے ایک بار بھٹو نے کہا کہ قومی اسمبلی نے ان کو غیر مسلم قرار دیا ہے اس میں میرا کیا قصور ہے ایک دن اچانک مجھ سے پوچھا کہ کرنل رفی کیا قاد یعنی آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ میری موجودہ مصبتیں ان کے خلیفہ کی بددعا کا نتیجہ ہیں کہ میں کال کوٹری میں پڑا ہوا ہوں ایک مرتبہ کہانے لگے کہ بھائی اگر ان کے اعتقاد کو دیکھا جائے تو وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ہی نہیں مانتے اور اگر وہ مجھے ہی اپنے آپ کو غیر مسلم قرار دینے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو کوئی بات نہیں پھر کہنے لگے میں تو بڑا گنہگار ہوں اور کیا معلوم کہ میرا یہ عمل ہی میرے گناہوں کی تلافی کر جائے اور اللہ میرے تمام گناہ اس نیک عمل کی بدلت معاف کر دے بوٹو صاحب کی باتوں سے میں یہ اندازہ لگایا کرتا تھا کہ شاید ان کو گناہ وغیرہ کوئی خاص احساس نہ تھا لیکن اس دن مجھے محسوس ہوا کہ معاملہ اس کے برعکس ہے جناب گنر رفی الدین اپنی مذکورہ کتابیں بوٹو صاحب کے بارے میں حیرت انگیز انکشاف کرتے ہو لکھتے ہیں کہ میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں زیر تربیت تھا جب مجھے ایک ساتھی کریڈٹ کے ذریعے دس چنہ سی کا شوق پیدا ہوا کمیشن حاصل کرنے کے بعد میں نے اس مشغلے کو کافی سنجیدگی سے لیا وہ اسی کتابیں پڑھی بے شمار ہاتھ بھی دیکھیں اب بھی جب کبھی گائوں جاتا ہوں گاؤں جاتا ہوں تو بزرگ خواتین اپنے اہل و عیال کے ساتھ گھیر لیتی ہیں لیکن جب انہیں بتاتا ہوں کہ مجھ سے یہ علم لے لیا گیا ہے تو وہ بہت رنجیدہ ہو جاتی ہیں مگر پھر بھی اسرار کرتی ہیں کہ میرے اس بچے کی قسمت کے متعلق کچھ تو بتاؤ کافی عرصہ ہوا میں نے پامسٹری کو پڑھنا اور پراکٹس کرنا چھوڑ دیا ہے لیکن اس کے باوجود میں کسی بھی ہاتھ کو دیکھتے ہی چند بڑی لکیروں پر نظر دھڑا لیتا ہوں جس دن سے بٹو صاحب کے ساتھ جیل میں ملنا ملانا شروع ہوا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کا سلسلہ چل نکلا تو میرا دس شناسی کا پرانا اشتیاق جاگ اٹھا دراصل بٹو صاحب خوب باتیں کیا کرتے تھے اس دوران ان کی زبان کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ بھی ہوا میں لہراتے رہتے تھے میری آنکھیں ان کے ہاتھ پر جمی رہتی تھی ان کے ہاتھ کی لکیروں کو بار بار دیکھتا رہتا تھا ان کی شمسی اور قسمت کی لکیریں بہت نمائیں تھی دل دماغ اور زنگی کی لکیریں بھی کافی غور سے دیکھیں اس کیس کی وجہ سے میں ان کی زنگی کی لکیر کو بار بار دیکھتا ان کی یہ لکیر سوائے پہلے چند سالوں کے جو عموماً ہر ہاتھ پر ایسی ہی ہوتی ہے باقی گہری صاف بغیر کسی خلل اندازی یا کٹ کے شروع سے کلائی تک بلکل نمائیں تھی یعنی زنگی کی لائن ٹوٹ پوٹ جزیرے یا کٹ وغیرہ سے مبرہ تھی یہی نہیں بلکہ مددگار لکیر بھی موجود تھی مجھے ان کے ہاتھ پر کسی ہاتھ سے اچانک موت کی کوئی نشانی نہیں ملی اس لیے مجھے یقین ہو رہا تھا کہ ان کو سزا تو ہو سکتی ہے لیکن فانسی سے ان کی زنگی ختم نہیں ہوگی ان کی اپیل خارج ہونے کے بعد جب ایک روز وہ باتیں کر رہے تھے اور ہاتھ کو میرے سامنے خوب ہلا رہے تھے میں ان کی زنگی کی لکیر کو خوب غور سے دیکھ رہا تھا تو کہنے لگے رفی میرے ہاتھ پر کیا ہے جس سے آپ اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں میں نے جواب دیا جناب آپ کے ہاتھ پر زنگی کی لکیر سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زنگی کافی دراز ہے جواب میں انہوں نے کہا کہ کرنل گٹوز ہمیشہ جوانی میں ہی مرتے ہیں اللہ اکبر اللہ میں نے جواب دیا لیکن آپ کا ہاتھ تو اس کے خلاف کہہ رہا ہے وہ مسکرائے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور مجھ سے کہا کہ آپ پہ مصری جانتے ہیں میں نے جواب دیا کہ گزشتہ سالوں میں یہ میرا مشکلہ رہا تھا لیکن آج کل اسے چھوڑا ہوا ہے انہوں نے پھر اپنے ہاتھ کو دکھایا اور میرا خیال تھا کہ وہ اپنا ہاتھ مجھے تھما دیں گے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا پھر کہنے لگے آپ نے چودری یار محمد سے ایک دفعہ کہا تھا کہ دو گردنوں میں سے ایک کو جانا ہے بھٹو کی گردن یا جرنل زیا کی گردن چونکہ بھٹو کی گردن اندر ہے اس لیے شاید اسے ہی جانا ہوگا میں نے جواب دیا کہ میں اس سے انکار نہیں کرتا لیکن وہ ایک عام سی خیال آرائی تھی مگر آپ کے ہاتھ کی لکیر تو ایسا نہیں کہتی بھٹو صاحب نے اس موضوع پر اور کچھ نہ کہا بلکہ خود بخود ہی کچھ دیر میں پامسری کی پریکٹس یعنی ہاتھ دیکھنے تو میں نے ساٹھ کی دہائی کے آخیر سے چھوڑ دیئے تھے لیکن ان لکیروں کے علم کا یقین رہا یعنی اللہ تعالی نے یہ بھی ایک علم انسان کو دیا ہے بھٹو صاحب کی پانسی کے بعد مجھے اس علم پر بہت شک و شبہ ہو گیا حتی کہ میں نے اپنے ہاتھ پر بھی نظر ڈالنا چھوڑ دیا دل و دماغ میں ایک عجیب سی قیفیت پیدا ہو گئی بہت عرصہ بعد ایک دن ایم اے ملک کا یہ بیان ملک کا یہ بیان پڑھ کر دل میں کچھ ڈھارس بندی کہ کچھ سرکردہ دس شناسوں نے کہا ہے کہ شہیر کے آدھ پر زنگی کی لکیر ہمیشہ موجود رہتی ہے اس کے آدھ کی لائیف لین کبھی نہیں ٹوٹتی کیونکہ وہ مرتا نہیں بھٹو صاحب کی پانسی کے بعد میرا یقین پامسری سے اٹھ گیا تھا لیکن اس بیان کے پڑھنے کے بعد پھر سے اس علم پر کچھ یقین سا ہو گیا حضرت مولانا لطف اللہ فرماتے ہیں کہ شاہ فیصل سے حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری کی جو آخری ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے مولانا سے فرمایا تھا کہ میں نے بھٹو کو ملاقات کے وقت صاحب صاحب بتا دیا تھا کہ پاکستان کے تین دشمن ہیں قادیانی کیمروست اور مغربی مغالق مولانا سید محمد یوسف بن نوری نے بھٹو سے جو ملاقات لاہور میں کی تھی اس میں آپ نے بھٹو سے کہا کہ آپ کو شاہ فیصل نے نہیں بتا دیا تھا کہ قادیانی کیمروست اور مغرب مالق پاکستان کے تین دشمن ہیں اور انہی لوگوں نے سازش کر کے لیاقت علی خان کو مروایا تھا مصر بھٹو نے مولانا سے کہا کہ آپ مجھے بھی مروانا چاہتے ہیں مولانا برجستہ فرمایا کہ ایسی موت کسی کو نصیب ہو تو اس پر ہزاروں زندگیاں قربان کی جا سکتی ہیں جو شہادت کی موت مرتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ زندہ جا وید ہو جاتا ہے اللہ اکبر دوستو مجھے ختم نموت جناب آغا شورش کشمیری قادیانیوں کو غیر مسلم اقریت قرار دینے پر جناب ظلفقار علی بھٹو صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پاکستان بنا تو مرزا قادیان سے یعنی مرزائی قادیان سے اٹھ کر لاہور آگئے پھر انگریز گورنر سر فرانس موڈی سے کوڑیوں کے بھاؤ ربوہ کی زمین حاصل کی اور وہاں سے پاکستان کے مختلف حصوں میں اپنی فرمان رائی کا منصوبہ تیار کرنے لگے مرزا ناصر تو عقل کے کورے ہیں لیکن مرزا محمود کرنل لانس کی سی شاترانہ ذہنیت کے مالک تھے انہیں پاکستان میں اقتدار کا خواب دیکھنا شروع کیا حتیٰ کہ بلوچستان کو احمدی صوبہ بنانے کا اعلان کیا جب ان کی سیاسی پخت و پز خطرناک ہو گئی تو علماء میں زبردست حیجان پیدا ہو گیا تمام علماء نے اکٹے ہو کر مزامت کا بیڑا اٹھایا مجلس عمل کی بنیاد رکھی راس اقدام کیے لیکن اس وقت کے بدبخت حکمرانوں نے ملت اسلامیہ کے متفقہ مطالبے کو ٹھکرا دیا مارشلال آیا گیا مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی سینکروں نوجوان گولیوں سے بھونے گئے منیر انکواری کمیٹی نے تحقیقات شوری کی تو خواجہ ناظم الدین نے کھلے بندوں کہا کہ وہ زفراللہ کو عالعدہ کرنے یا مرزائیوں کو عقلیت قرار دینے کا مطالبہ مارنے سے اس لیے قاسر تھے کہ پاکستان میں خوراک کا بہران تھا اور امریکہ زفراللہ کے بغیر ایک دانہ گندم دینے کے لیے تیار نہ تھا گویا اسلام دانہ گندم پر قربان کر دیا گیا میں یہ اعلان کرتا رہا کہ مسٹر بھٹو ہی قاد یعنی امت کو ملت اسلامیہ سے خارج کر کے عقلیت قرار دیں گے بحمد اللہ یہی ہوا آئے عظیم کارنامہ مسٹر بھٹو نے یہی سر انجام دیا انہوں نے ملت اسلامیہ سے تیران جو ان کے عظیم نشریہ میں جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا اور اس طرح پورا کیا کہ آج پاکستان کے مسلمان ہی نہیں بلکہ کہنات کے مسلمان ان کے شکر گزار ہیں انہوں نے مسلمانوں کے ایتیمہی آواز کو پروان چڑھایا تمام پارٹیوں کی متفقہ خواہش پر ساد کیا بلکہ اس مسئلے کو حل کرنے میں اس حد تک غیرت ایمانی اور جورت اسلامی کا ثبوت دیا کہ پاکستان میں ہمیشہ کے لیے فرسی نبوتوں کا دروازہ بند ہو گیا مسٹر بھٹو نے اس فیصلے اور اقدام سے پچھلی تمام حکومتوں کو مات دے دی حضور سرور کینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کے لیے بڑا عجر ہے انہوں نے ختم نبوت کی پاسبانی کی ہے ان کی عزت کا محافظ اللہ ہوگا اور وہ جلد ہی محسوس کریں گے کہ انہوں نے ایک مسئلہ حل نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کے دل جیت لیے ہیں آج ہر گھر میں مرد عورتیں اور بچے بچیاں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں جو کام بڑے بڑے الحاج وزیر اعظم نہ کر سکے اور نظری پاکستان کی جارہ دار کھیب سے نہ ہو سکا وہ کام بھٹو نے کیا اور اس طرح کیا کہ ہمارے پاس ان کے لیے تشکر امتنان کے الفاظ نہیں برطانوین ازات نبوت کا ارتحال نرغے میں آگئے ہیں سیاہ کار زندہ باد بھٹو کا نام زندہ جعوید ہو گیا شورش شکس کھا گے اشرار زندہ باد دوست امید کرتو ویڈیو اچھے لگئے پسند ہے تو لاکھ شیئر کمیٹ لازمی کریں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کے اندر